اب آپ کو سمجھ میں آئے گا اقبال کا وہ الفاظ کہ جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو نا ظلم و استبداد کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے تم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ہوگا کیا تمہارے ساتھ ان ڈیموکرسیز کے نام پر اور دوسرا پاکستان کو توڑنے کا سب سے حسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت لے آئے جا کیونکہ اگر ایسی جمہوریت جس میں کوئی اکاؤنٹیمیلٹی نہیں ہے دیکھیں پاکستان کے کانسٹیوشن میں لکھا ہم آپ کو صاف بات بتاتے ہیں سب سے بڑی منافقت اس پورے ہمارے اس جوڈیشل سسٹم کی ہمارے اس ایکنومک سسٹم کی ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کی کیا ہے پاکستان کے آئین میں سب کانسٹیوشن چیختے ہیں نا آئین نافذ کر دیجئے تہتر کا آئین چوتر کا آئین اس آئین میں دو کلاوزز ہیں آرٹیکل سکٹی تری سکٹی فور یہ دو کلاوزز ڈیفائن کرتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کون لوگ اندر جا سکتے ہیں یعنی آپ ایک ڈرائیور بھی رکھتے ہیں تو ایک اُسا کریٹیریہ ہوتا ہے نا ایتنے سال سروے سوچنا ایک الیجرمیلٹی ہے نا آپ کسی کمپنی کا ڈیریکٹر بھی لگاتے ہیں تو پچاس انٹرویو کرنے کے بعد اپرائیو کرتے ہیں یہ تو پھر ایک ملک کا یہ تو ملک چلانے کی باتھ ہو رہی ہے وزراء بنیں گے منسٹرز بنیں گے کیابنٹ بنے گی پرائم منسٹر بنے گا صدر بنے گا تو اس کے لیے ہمارے جو بڑے جنہوں نے کونسٹیوشن بنایا اس کی ایک وزڈم رکھی انہوں نے کیا کیا کہ آرٹیکل سکسٹی سری اور سکسٹی فور جو بنیادی طور پر اسلامی کا ایڈیالوجی اسلام کی نظریاتی تصورات کے کیوں پر مابنی کر کے رکھے گئے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت میں وہ آدمی پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے جو ان شرائط کو پورا کرے یعنی ان شرائط کو اگر پڑھئے اس کے مطابق پانچ وقت کا نمازی ہو کلمہ تیبہ نماز روزہ حد زکاة پورا کرتا ہو حرام نہ کھاتا ہو بینکوں سے قرضے لے کے معاف نہ کرائے ہو پاکستان اور اسلام کی ایڈیالوجی پر یقین رکھتا ہو اس کی زندگی ناپاک پلیت حرام چیزوں سے ملوث نہ ہو صاف تو تھوڑا اچھا مسلمان ہو متقی ہو خلیفہ کا ایک امیج بنتا ہے یہ متقی ہو یہ کرائٹیریہ 63 اور 64 میں دیا ہوا یہ لوگ سارے قسم کھاتے ہیں اس کی اوپر کہ ہم ان سارے اب ہم اسلامی کانسٹیوشن کو قائم کرنا چاہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے مگر سارے ان آرٹیکل 63 اور 64 کو ایسے پرے کر دیتے ہیں جیسے وہ اگزیسٹ نہیں کرتا الیکشن کمیشن بھی اس کو خیال نہیں دالتی اس کی اوپر کوئی چیلنج نہیں کرتا کوئی پارٹی اس پر بات نہیں کرتی نائنٹی نائن پرسنٹ ایمین ایز اور ایم پی ایز جو اس وقت ہماری نیشنل اسیمبلی میں بیٹھے اگر آپ آرٹیکل 63 اور 64 پر اپلائی کر دیں یہ سارے باہر ہو جائیں گے نگیٹ کرتا ہوں یہ سارے باہر ہو جائیں گے ان میں سے اتنے بڑی بڑی محفلے انسانوں کی سرکاری محفلوں میں اگزاتی گھروں کی محفلوں میں ان کے شرابیں چل رہی ہوتی ہیں زنہ برائی بدکاری عام ہیں حرام تو سارے کھائے بے اللہ ماشاءاللہ چند ایک تھوڑے ہوں گے کہ جو بچے بے ہوں اور اس کے بعد بینکوں سے قرضیں معاف کرانا زندگیہ ان کی ناپاک رزق حرام حلال کی تمیز کوئی نہیں پھر سب ناشنلزم کوئی پختونستان بنا رہا ہے کوئی بلوچستان توڑا ہے کوئی سندو دیش بنا رہا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان پر یقین نہیں رکھتے یعنی حال یہ ہے کہ پچھلے سال بلوچستان کے چیف منسٹر نے پندرہ اگسٹ کو چھٹی دے دی جو انڈیا کے انڈپیننس دے ہے اس مرتبہ چودہ اگسٹ پہ جھنڈا چڑھانے کی جب باری آئی تو جھنڈا چڑھانے سے پہلے انہوں نے دل کا دورہ اپنے اوپر ڈال لیا اور ایسے پیچھے ہو گئے اور جھنڈا نہیں چڑھایا اس محفل سے باہر چلے گئے اور جب وہ محفل ختم ہو گئے دوبارہ گھوم کے واپس آگئے اور کسی نے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا انہوں نے یہ ڈراما اس لیے کیا کہ کوئی جھنڈا نہ چڑھانا پڑے چودہ اگسٹ کو پاکستان کا یہ لوگ کیسے اسیمبلیز میں پہنچتے ہیں اس لیے پہنچتے ہیں کہ آرٹیکل 63 اور 64 کو اپلائی نہیں کیا جاتا یہ ساری ڈیماکرسی پاکستان کی فراڈ ہے اگر آپ اس کونسٹیوشن کے آرٹیکل 63 اور 64 کو اپلائی نہیں کرتے اس وقت سب چھپیں سیاسی جماعتیں میڈیا مذہبی جماعتیں اس لیے کہ 63 اور 64 جس کے مطابق متقی اچھے نیک صالح مسلمان پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں اور اس کریٹیریا پہ نائنٹی نائنٹی فائی پرشنٹ پارلیمنٹیریلز پورے نہیں تھے لہٰذا اس کے بعد جب ایسے لوگوں کو آپ الیکشن میں اندر بھیجتے ہیں جب آپ اندر پارلیمنٹ پہ ایسے لوگوں کو بھیجیں گے تو یہی منسٹرز بنیں گے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جتنی مال و دولت ہے وہ ہمیں دے دو خیانت ہم کریں گے پھر ملک میں جو خیانت پھیلتی ہے توبہ استغفار جو پھیلی ہوئی ہے جو ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے جو کرپشن ہے جو نیپوٹیزم ہے جو ظلم مچایا جاتا ہے اس لیے میں جب آپ دیکھو ایک کمپیوٹرز کا ایک سمپل رول ہے جسے کہتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ آپ گاربیج اندر بھیجیں گے تو گاربیج وارنے کی اور جب آپ نیک لوگ اندر بھیجیں گے تو اس ڈیموکرسی میں جو پاکستان میں قائم ہے اگر اس میں کوئی خیر کی امید ہے تو وہ صرف اس صورت میں ہے کہ آپ آرٹیکل 63 و 64 کو اپلائی کر دیجئے اور اس کو آپ پرے کر دیتے ہیں اور باقی کہتے ہیں یہ پورا کانسٹیوشنم نافذ کریں گے جا کے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں جن کا اپنا ذاتی کر دیتے ہیں اور پھر دیموکرسی کی فنڈامنٹل ڈیمانڈی ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مجھے بنائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم کسی شخص کو مسلمانوں کا عہدہ نہیں دیں گے جو خود اس عہدے کی طلب کرے گا توقع کرے گا اس کو ڈیمانڈ کرے گا یہ تمام سسٹمز قرآن و سنت کے خلال یہاں پہ تو ٹکٹس مانگ رہے ہوتا ہے یہاں ٹکٹس مانگ رہے ہیں لڑھ رہے ہیں پیسے لگا یعنی انویسمنٹ کی جا رہی ہے کہ منسٹر بننے کے لیے یا امینے بننے کے لیے جتنا کروڑ ہم خرچ کر رہے ہیں امینے بننے کے بعد ہم نے واپس کمانا ہے everything is against قرآن و سنت کوسٹیشن کا ہمارا law ہے کوئی کام یہاں قرآن و سنت خلاف نہیں ہو سکتا یہ law کم از کم law کی حد تک ہے اگر صرف اپنے کانسٹیشن کو بائی ورد اپلائی بھی کر دینا تو یہ سسٹم خاصا ریفارم ہو سکتا ہے لیکن چوکہ یہ نہیں کریں گے لیکن مطلب بیس سیٹ ہوئی ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا کسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم چوکہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ امپلیمنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ فیوڈل فاملیز وہ نواب وہ وڈیرے یہ سارے باہر ہو جائیں گے جب باہر ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ایسی ڈیموکرسی نہیں چاہیے then we don't want this then we want سے بہتر ہے کہ بابا بلے شاہ نے کسی نے کہا تھا کہ چار کتابیں اتو لتھیاں اتو لتھا دنڈا چار کتابیں کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا دنڈا you know the time counts کہ جب موریلیٹی کچھ نہیں کرتی اخلاق law legal legality چار کتابیں کچھ نہیں کریں گی لیکن پھر then you need a stick تو یہاں پر بعض اوقات ایسی environment میں کہ جہاں پہ corruption اتنی زیادہ ہو جہاں پہ لوگ اتنے منافق بن رہے ہوں کہ جانتے بوچھتے جو اچھے قوانین بنائے گئے ہیں ان کو بائی پاس کر کے صرف اپنے vested interest کے لیے ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلوے ہو تو وہاں پہ یہ democracy نہیں چلتی